باقبار بنا السلام علیکم وآلیکم السلام وآلہ وبرکاتہ اپنے مائی کو قریب کر لیں تاکہ آواز آجا اسلام کا پتہ چلا ہے کہ آپ نے اسلام کیا ہے جی سیکھ صاحب میرا سوال ہے ایک عورت ہمارا ریلیٹیو ہے جس کا کوئی اولاد نہیں ہے قریب پچھا سال کی ہے وہ اپنے باپ کے وراثت سے ملے حصے کے مال کو اپنے سب کے ذریعے کے لئے غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے شاید ان کا خاوند ایسا کرنے سے منا کر دے اس لئے وہ خاوند کو بتائے بینہ ایسا کر سکتی ہے کیا آپ کی کم آواز میں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ سوال آپ کا یہ ہے کہ خاتون ہے پچاس سار سال کی عمر ہے اس کی اور اسے اس کے باپ کی وراست سے جو کچھ ملا ہوا ہے وہ فقرہ مساکین میں تقسیم کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا بچہ بھی کوئی نہیں ہے صرف شہر ہے اور شہر شاید اسے منع کر رہا ہے تو کیا وہ بغیر پوچھے کوفیہ طریقے سے وہ صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں یہی سوال ہے آپ کا جی بلکل تو اس لئے میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی طرف سے وراست کے حصہ وراست کا حصہ پاتا ہے تو اس کا وہ مالک ہوتا ہے یقیناً آپ نے اس حصے کی وہ مالک ہے اس میں جائز تصرفات جو جو بھی وہ کرے گی اسے شوہر روک نہیں سکتا لیکن جائز تصرفات نہ جائز کرنے کی نہ کوئی اسلام اجازت دیتا ہے نہ شوہر کو اجازت دینی چاہیے نہ اس عورت کو اجازت ہے رہا مسئلہ یہ کہ وہ صدقہ کرنا چاہتی ہے تو صدقہ اگر کوئی کرے تو سارے کا سارا کر دے صرف اس لیے کہ میرے شوہر کو کچھ ملے نہ ملے میں سارا جو ہیں اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی ہوں یہ صحیح نہیں ہے ایک شعابی نے نبی صلی اللہ سے پوچھا تھا کہ یارسل اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال جو ہے وہ صدقہ کر دوں فیس بللہ نکال دوں تو نبی صلی اللہ نے انہیں آدھا کرنے سے اس سے بھی کم کرنے سے بالآخر یہ فرمایا تھا سلس تم اپنے مال میں سے وسیعت کر کے ایک سلس یعنی ایک تہائی اپنے مال کا ایک تہائی حصہ 33.33 بنے جائے نا لیکن آپ نے ساتھی ارشاد ہمارے وہ سلس و کثیر کہ یہ بھی زیادہ ہے یعنی تیس پرسنٹ سمجھ لیں آپ تھرٹی پرسنٹ کا حصہ جو اس کی کل مالیت ہے اس کو تو وہ بانڈ دے کوئی بات نہیں ہے مطرس میں دو مسجد میں لگاؤ یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ یہ اس کی وسیعت صرف اتنے تک ہے باقی جو دو تہائی بچتا ہے وہ اس کے وارثوں میں جانا ہے اور وارثوں میں اس کے کون ہے ایک شوہر ہے شوہر کو اولاد نہ ہونے کی شکل میں آدھا مل جائے گا دو تہائی میں سے سمجھیں کہ ایک تہائی اس کا چلا گیا ایک تہائی تین تہائیوں میں سے ایک تہائی تقسیم کر دے ایک تہائی شوہر کا باقی بچا ایک تہائی اور اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ون سکس ون سکس دونوں ماں باپ کا حصہ ہے جیسا کہ قرآن کریم نے مقرر کیا اور اگر والدین نہیں ہیں تو یہ کوٹل مال میں سے جو وسیعت کے بعد بچتا ہے آدھا شوہر لے جائے گا باقی کا آدھا اس عورت کے بھائی بہنوں کو جائے گا اس طرح اس مال کی تقسیم جو ہے اپنے وارثوں کو فقیر اور مسکین چھوڑ کے جانا اور جانبود کر کچھ ایسی کاربائی کرنا کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ اس کو بھی نہ ملے اور اس کو بھی نہ ملے یہ جائز نہیں ہے اپنے وارثوں کو ایسی حالت میں چھوڑیں کہ وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی انہیں نوبت نہ آئے اس خاتون کو اپنے کل مال میں سے ون تھرڈ کا شرعن یہ حکم ہے اجازت ہے کہ وہ ون تھرڈ فی سبیر اللہ تقسیم کر سکتی ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ نہ کریں اس کے لئے میں آپ کے جواب کے لئے جزاک اللہ خیر ایک دوسرا سوال ہے اس سوال کے بارے میں کیا کہا آپ نے جزاک اللہ خیر آچھا جزاک اللہ خیر میں نے کہا کہتے ہیں کہ یہ تو سارا غلط ہے آپ کی آواز کی وجہ سے الفاظ جو ہیں وہ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں